اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اسلام 360 کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اسلام 360 کو تک کرنا ہے اور اسلام 360 کونسی فرکشنیلٹیز ہیں میرے پاس نیو اپ ڈیٹ 11 ملائی 2020 ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ مین انٹریفیس دکھا رہا ہوں جس طرح یہ اس کی لکھ ہے تو یہاں پر جو ہے اسلام اور اسلام کی یئر شو ہو رہا ہے یہاں پر اور یہ چاند رمضان المبارک یعنی 1441 ہجری اور یہاں نیچے جو اسوی کلینڈر ہے یعنی کہ منڈے میں 11 2020 یہاں پر نیکسٹ جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ نماز کا ٹائم شو ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر اور یہاں پر آڈیو سے سرچ کر سکتے ہیں یہ ابھی نیو فرکشنیلٹیز ہیں ابھی ان کو یوز نہیں کر رہے بھی تک یہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے اور ابھی یہ آنی ان میں اپ ڈیٹس باقی ہیں تو یہاں پر یہ ورس ہے مطلب کہ آیت ہے قرآن مجید کی کوئی سی رینڈم لی آیت جو ہے یہاں پر شو ہوتی ہے یہ سورہ یوسف کی آیت جو ہے سورہ نمبر بارہ ہے آیت نمبر پچاسی ہے اور اسی طرح یہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ اپنے مو کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ حدیث ہے اور یہ بھی رینڈم لی شو ہوتی ہیں حدیث ٹائم کے ساتھ تو یہ مشکات المصابح کی ایک ہزار پینٹالیس نمبر حدیث ہے اسی طرح سے آپ اسلام تیسکسٹی میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈونیشن کا بھی ہم بتایا گیا ہے کہ آپ ڈونیٹ کیس طرح سے کر سکتے ہیں آپ بینکس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں یہاں یہ فلیشز ہیں یعنی کہ اس طرح کی اسلام تین سو ساٹھ کی جو ہے کچھ آیات ہیں کچھ عادیث ہیں یہ یہاں پر شو ہوں گی جب ہم اس کو اپن کریں گے ہم اس کے ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے انشاءاللہ میں مین من چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ علم یہ لفظ ہے اور یہاں پر مطلب ٹائم کے ساتھ یہ چینج ہوتے ہیں نیا ورڈ آتا ہے ٹائم کے ساتھ جس طرح سے قرآن مجید کے آیات اور عادیث چینج ہوتی ہیں پریئر یہ دعا ہے اور اس یعنی کہ یہ بھی دعا ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی ہے اس کے بعد ہم مین چیزوں کی طرف جائیں گے یہ فلیشز ہیں یہ سپلکیشن دعائیں ہیں شہادہ ہے تسبیح ہے تو فلیشز میں ہم جا رہے ہیں پہلے پہلے لیکن مین امپارٹنٹ چیزیں یہ میں آپ کو صرف سکھا دیتا ہوں مین جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں یہ بعد میں آئیں گے یہ دیکھیں یہ فلیشز ہیں عقم السلات علی الزکری یہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو یہ مطلب مختلف پوسٹ ہیں جو اسلام ٹری سکسٹی والے دیتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ فکشن جو ہے آن لائن چلتا ہے جب نیٹ آپ کا براوز کر رہا ہو تو تب یہ یوز کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں نیو لوڈ ہو گئی ہے درہ کے قد نیکیوں براعیوں کو دور کر دیتی ہیں اور اسی طرح سے یہ نیٹ کے ساتھ لوڈ ہوتی ہیں باقی اسلام ٹری سکسٹی کی پوری اپلیکیشن میں جو مین چیزیں ہیں وہ لوڈ نہیں ہوتی مطلب نیٹ سے وہ بلکل فری ہیں اور آف لائن لوڈ ہوتی ہیں میں ان کی طرف جاتا ہوں میں سرسری نگاہ سے آپ یہ ساپلیکیشن کیونکہ سامنے آگئی ہیں تو یہ دعائیں ہیں اور یہ یہ دیکھیں یہ اردو ہے اور یہ انگلیش ہے یہ آپ جون سے لینگویج سیلیکٹ کرنا چاہیں کہہ سکتے ہیں حمد و سنات درود و سلام اور توبہ استغفار یہ دعائیں ہیں یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں یہ الفاظ ہیں اور اس کا ریفرنس اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو یہ ریفرنس پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری الدعوات کے چپٹر میں باب فضل تسبیح حدیث نمبر 6400 پانچ نمبر حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کی بھی یہاں پر ریفرنس دیا گیا یہ ریفرنس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تمام جو دعائیں ہیں ان کے نیچے یہ آپ ریفرنس چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں یہ شیئر کے بٹن پر کلک کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں ان کو جہاں آپ کے مرضی ہو آپ وہاں پر شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ساپلکیشن ہو گئی یہاں آپ نے اگر دعا سن نہیں ہے آپ کو پڑھنا نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے تو آپ یہاں لسن کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی فنکشن یہ نیٹ چلنے سے ہوگا کیونکہ یہ اگر ساری چیزیں یہ ڈال دیتے تو اسلام تری سکسٹری زیادہ ہیوی ہو جاتا تو یہ انگلیش میں بھی یہی چیزیں ہیں اور ان کا ریفنس بھی اسی طرح کیسے ہے اب ہم نیکسٹ میں یہ یہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں قرآن مجید سے قرآن مجید پہ ہم کلک کریں گے یہ جو نیچے لیفٹ سائیڈ پہ باٹم ہے یہاں پہ جو ہے یہ ایک ایڈ آگیا ہے اس کو میں ختم کر رہا ہوں قرآن مجید دکھا ہوا ہے یہ قرآن مجید کی یہاں پر ڈیٹیلز ہیں میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں قرآن مجید میں پہلا پہلا قرآن لکھا ہوا ہے یہ ہے قرآن یہ قرآن بائی سورہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سورت کے لحاظ سے یہاں پہلی سورت دوسری سورت قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں یہاں پر موجود ہیں یہ ایک سو چودہ کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں یہاں پہ ہم قرآن مجید کی کوئی سے ایک سورت اوپن کر لیتے ہیں سورہ سبہ اوپن کر رہے ہیں یہ ہم نے اوپن کی یہاں پر آپ کو دو اپشنز ملیں گی یہ ٹرانسلیشنز جیسے آپ ٹرانسلیشن پر کلک کریں گے تو یہ الگ الگ ٹرانسلیشنز آ گئی ہیں یہ دیکھیں یہ نیو ورجن ہے باقی جو دوسرا ورجن ہے وہاں یہاں سائٹ پر جو ہے تین جو پرانے ورجن ہے تین نکتے بنے ہوتے ہیں تو وہاں پر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کو یہ ٹرانسلیشنز ملیں گے اور تفسیر ایک ساتھ ملیں گے لیکن نیو ورجن میں یہ الگ یہاں سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ جو ہے انگلیش میں سرچ کرنا جاتے ہیں تو انگلیش کی جائیں گے اور اسی طرح سے اگر آپ ہندی میں سرچ کرنا جاتے ہیں تو ہندی کے اندر بھی آپ قرآن کر سکتے ہیں اس کا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ختم کرتے ہیں یہ ٹرانسلیشن ہوگی اس باعدہ تفسیر یہ جاننا چاہتے ہیں آپ اس کو کلک کریں اور تفسیر کو تفاصیر میں سے یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے کون سی تفسیر یہ دیکھئے تفسیر تقیس مانی اور تفسیر مودودی یہ دونوں انہیں ڈالی ہوئی ہیں ویسے اس کے اندر جو ہے تفسیر ابنے کسیر بھی موجود ہے لیکن ابھی وہ انڈر پراسس ہے ابھی وہ اس کو ایڈ نہیں کیا گیا اس نیو ورجن کے اندر پہلے ورجن میں ایڈ تھا لیکن وہاں پر اس پر کام چل رہا تھا تو اس لیے ابھی ان نیو جو چنجز کی ہیں ان کے ساتھ اس کو شامل نہیں کیا گیا تو یہ ہے آپ کا ٹرانسلیشن اور یہ تفسیر ہیں یہاں پر آپ سیٹنگ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے صرف ارہبک دیکھنی ہے اگر آپ نے صرف ارہبک دیکھنی ہے ٹرانسلیشن نہیں شو کرنی تو آپ یہاں ٹرانسلیشن ہے اس کو انچیک کر دیں گے آپ اب قرآن مجید صرف قرآن مجید نظر آ رہا ہے اور اب آپ کو یہاں پر ٹرانسلیشن نظر نہیں آ رہی اس کی ٹھیک ہو گیا اس ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں یا صرف ٹرانسلیشن آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں صرف ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں صرف ٹرانسلیشن آ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے جو ہے آپ یہ فونٹ سائز arabic کا کتنا ہو یہ آپ ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ صرف تفسیر شو کرنا چاہتے ہیں arabic جو ہے شو کرنا چاہتے ہیں اور تفسیر شو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چیک کر لیجئے گا اور translation کو چھوڑ دیجئے گا یہ آپ کے اپنی مرضی ہے translation and explanation اس میں آپ یہاں پر اپنی ایک default setting select کر سکتے ہیں کہ کون سی آپ جو ہے کس کا translation آپ نے select کرنا ہے یہ جنہوں جنہیں translations کی ہیں یہ آپ نے وہ کرنے رومن اردو translation یہاں پہ ایک ہے وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کیا آپ کو بتا دوں کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اردو فانٹ نہیں سمجھتے اور کچھ لوگ ہیں جو ہندی فانٹ نہیں سمجھتے تو ان کے لیے رومن translation ہے چیٹ کی زبان جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ رومن اردو select کریں اور یہ دیکھئے شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تو یہ اسلام 360 کے ایک بہترین ایک فانکشن ہے کہ آپ کن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے آپ باقی جو چیزیں اسلام 360 کے اپلیکیشن کے ساتھ نہیں ہیں وہ چیزیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہندی میں ابوالعالہ مدودی کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ جو ہے فیض زلال القرآن یہ یہ جو ہے ساری چیزیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیپالی ٹرانسلیشن اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں مراتھی ٹرانسلیشن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ابوالعالہ مدودی کی انگلیش ٹرانسلیشن تو یہ ساری چیزیں آپ بعد میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ تفاصیر ہیں مختلف یہ دیکھئے تفسیر مدودی ہے استضفہ ہے کوئی افت مقبول اونلی آڈیو یہ آڈیو کے اندر ہے ڈاؤنلوڈ کی بھی اونلی آڈیو ہے مفتی سعید کی بھی آڈیو ہے تفسیر مدودی جو ہے ہندی میں یہ سارے چیزیں آپ دیکھ لیجئے تفسیر اپنے کسیر بھی یہ دیکھیں آئی ہوئی ہے لیکن ڈاؤنلوڈ کے آپشن میں آئی ہوئی ہے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو تفسیر اپنے کسیر آپ کے انہی آپشنز میں یہ یہاں پیش ہو جائے گا میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جو چیز آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ یہاں سے تیسرا ایک آپشن آ جائے گا جس سے آپ سیلیکٹ کر سکیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ قرآن مجید کا یہ صورتیں تھی یہ ہم نے اس پہ ڈسکس کیا کہ قرآن مجید میں جب ہم قرآن مجید کو اپن کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اب یہ باقی چیزیں سیم ہیں لیکن بھائی پارہ اگر آپ پارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہلا پارہ دوسرا پارہ اور یہ تیس پارے ہیں قرآن مجید کے باقی فنکشن جو ہیں وہ سیم ہیں قرآن مجید کے جس طرح سے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم پہلے سے رومان انگلش سیلیکٹ کر چکے ہیں تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہی تفسیر اور یہی چیزیں ٹرانسلیشن یہ ساری چیز سیم ہیں قرآن مجید کی یہ ہو گئی قرآن مجید کا باہر سے لک اب دیکھیں قرآن مجید کو سرچ کیسے کرنا ہے قرآن مجید میں سے کوئی ورڈ سرچ کرنا ہے اب دیکھئے قرآن مجید میں ہم نے کوئی لفظ سرچ کرنا ہے قرآن مجید سے ہم فرض کیا ایک سرچ کرتے ہیں پریئر آر اے وائی ای آر سوری فا دیٹ پی آر اے وائی ای آر یہ دیکھیں انگلیش کا لفظ ہے تو ہم جو ہے انگلیش کا ورڈ جو ہے یہاں پر انگلیش سیلیکٹ کریں گے یہ لینگویجز میں یہ جو انگلیش سیلیکٹ ہوئی پڑی ہے پہلے سے تو یہاں پر ہم سرچ کریں گے تو یہ سارے ریزلٹس دے دے گا پریئر کے یہ دیکھیں یہ پریئر کے جہاں جہاں پریئر آیا ہے یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیات میں اس نے ہائی لیٹ بھی کر دیا ہے قرآن مجید کی وہ آیات جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہ آگئی ہے یہ تو انگلیش میں سرچ تھا انگلیش میں اسی طرح سرچ کرتے ہیں کوئی ورڈ اردو میں سرچ کرتے ہیں کیسے یہاں پر ہم اردو میں لکھ رہے ہیں وہی چیز لکھ رہے ہیں ہم نماز لکھ رہے ہیں تو اب یہ ہم سرچ کریں گے نا تو اب zero ریزلٹس ہیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے یہ دیکھیں نور ریکارڈ فاؤنڈ کیوں کیوں کیونکہ آپ نے یہاں پر language select نہیں کی ہوئی اب آپ نے اردو select کی ہوئی ہے اردو کے بعد آپ کوئی اور چیز بھی select کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کا ترجمہ select کرنا ہے کوئی خاص ترجمہ select کرنا ہو اگر آپ نے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نگت آشمی ہم نگت آشمی کا ترجمہ کر دیتے ہیں اب اردو اردو ہے نگت آشمی کا ترجمہ اسی میں سے بائی ورڈ سرچ کریں گے تو نماز جو ہے نگت آشمی کے ترجمہ میں سے جہاں جہاں نماز ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جہاں جہاں پر نماز ہے یہ سرچ یوزلٹس میں آ گیا ہے اسی طرح سے جو ہے آپ مختلف لفظ جو ہے سرچ کر سکتے ہیں رومن اردو کا بھی یہی چیز ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر بھی کر کے انشاءاللہ یہ نماز ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے رومن اردو سلیکٹ کیا ہوا ہے بائی ورڈ یہاں پر سرچ کریں گے تو آپ کو رومن جو اردو ہے وہ نظر آ جائے گے یہ دیکھئے اور نماز گائم کرتے ہیں وہاں یہ اوپر ریزلٹس آتی ہیں کہ یہ کتنے ریزلٹس ہیں اس آپ کے لفظ کے کتنے سرچ فاؤنڈ ہوئے ہیں یہ تو ہو گیا بائی ورڈ جو ہے سرچنگ اس کے بعد ہے بائی ورس یعنی کہ آیت سے سرچ کیسے کریں گے یہ دیکھئے آپ نے کوئی آیت سپیشل آیت اگر آپ نے سرچ کرنی ہے تو میں آپ کو سورہ الحج کی جو ہے آیت نمبر 73 سرچ کر کے دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ یہ آگئی ہے لوگ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اب اسے کان لگا کر سنو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ قرآن کی آیت ہے اب یہاں سے ہم نے یہاں رومن شو ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے اگر آپ نے اردو میں پڑھنا ہے تو آپ جو ہے یہاں سے سیلیکٹ کر کے امین اسلائی کا فرض کیا یہ دیکھئے یہ ترجمہ اس کا ہو گیا ہے اگر آپ arabic بھی ساتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو arabic بھی آپ کو نظر آ جائے گے یہ دیکھئے arabic بھی نظر آ گئے اگر آپ تفسیر بھی ساتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں تفسیر ہیں تفسیر ہیں تفسیر ہو رہی ہے جو بھی تفسیر آپ لیکٹ کرنی آ گئے تو یہ ہو گیا اس طرح سے دیکھتے ہیں نیکسٹ بائی روٹ ورڈ روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مطلب پائے جاتے ہیں ایک لفظ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ با ہے اب با کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ مطلب جن الفاظ کے اندر با الف اور سین یعنی یہ حمزہ ہے با حمزہ اور سین پائے جاتے ہوں گے وہ الفاظ با تا را یہ جس کے اندر با بھی ہو تا بھی ہو اور را بھی ہو جن الفاظ کے اندر تو وہ نکل آئیں گے وہاں سے ہم پہلے لفظ سیلیکٹ کریں گے جیسے ہم نے با سیلیکٹ کیا تو اتا دیتا ہوں یہ با را یہ دیکھئے سرچنگ ہو رہی ہے اور اور یہ مشہور مرض کا نام ہے اور چاند کو اس سیاہ دبا کی وجہ سے جو اس میں نظر آتا ہے عبرس عبرس جو ہے کہا گیا ہے یہ اس لفظ کا تجام بتایا ہے یہ ورڈز قرآن مجید میں کہاں کہاں آئے ہیں ان سے یہ دیکھئے والعبرس یہ آیا ہے سورہ نمبر تین ورس نمبر انچاس کی ورڈ آئیڈی چھبیس ہے یہ دیکھئے والعبرس ہم سرچ کرتے ہیں تو یہ آیت آ جائے گی اس کے اندر آپ کو وہ لفظ ملے گا جو ہم نے سرچ کیا تھا ایک سیکنڈ کر دیا ایک سیکنڈ کر دیا یہ لفظ آ گیا ہے نیچے یہ لفظ یہ میں نے سلیٹ کر کے بتا دیا ہے یہ لفظ ہے جو ہم نے سرچ کیا تھا وہاں سے جس کے اندر وہ سارے کے سارے روٹ ورڈ موجود ہیں جو ہم نے سرچ کیا اس کے بعد جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں اس لفظ اس لفظ آسٹر قویسچنز یہ اس لفظ اس لفظ ساٹھ کے بارے میں قویسچنز ہیں جو لوگوں نے سوال پوچھے ہیں وہ سوالات ہیں جو پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات پھر دیئے گئے ہیں تو یہ اب یہاں سے اگر آپ کو کوئی قویسچن میں وقت کی جو ہے کمی کے پیشے نظر میں یہ سارے چیزیں ڈیٹیل شامل نہیں کر رہا میں سرسری سے بتا دیتا ہوں کام کے کرنے کا اور کس کا کی نفی ہے نہ کرنے کا حکم ہے سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں ہم ڈو اینڈ آنٹس میں آئے سورہ فاتحہ میں آئے آپ کو نظر آئے کہ کچھ چیزیں کرنے کا حکم ہے اور کچھ چیزیں نہ کرنے کا حکم ہے یہ دیکھیں بکرہ کھول لیتا ہوں یہ شاید جلدی لوڈ ہو جائے تھوڑا سا ہاں یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہاں پر فساد مچانے کی نفی ہے نواہی ہے کہ نفی ہے یعنی فساد نہیں مچانا اور یا ایوہن ناسو بودو رباکم اور اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تو عبادت کرنے کا یہاں پر حکم ہے یعنی کہ یہاں احکام اور ان کے نواہی ہیں عوامر اور ان کے نواہی یعنی کہ عمر ہے حکم ہے اور ان کا رد ہے کہ یہ نہ کرو یہ دیکھیں اس آیت میں شرک کی روش کی نفی کی گئی ہے اور اسے اگلی آیت میں ہے آگ سے ڈرنا چاہیے ساری صورتوں کے نکال نکال کے الگ سی آیات جو ہیں وہ بتا دیئے ہیں کہ کون سی آیت میں کچھ کرنے کا حکم ہے اور کس آیت میں کسی چیز کی نفی ہے اس کے بعد یہ ابھی جو آپ کو بلر شو ہو رہے ہیں سولہ لائن قرآن اور پندرہ لائن قرآن مجید تو یہ ابھی تک نئی شو ہوئی نہیں آئی ابھی تک یہ نیو اپ ڈیٹ میں آئیں گے یہ حفاظ کے لئے ہیں یہ حفاظ زیادہ جانتے ہیں کہ ان کے لئے کتنا ایمپورٹنٹ ہیں یہ قرآن مجید سولہ لائن اور پندرہ لائن کی قرآن مجید یہ دیکھیں پندرہ لائن قرآن بلکہ یہاں پہ موجود بھی ہے آگئی ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو ٹوٹوریل ہے یہ ویڈیو ٹوٹوریل ہے ہم نو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن آپ ویڈیو ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بیک کر کے ہم فہم القرآن پر جا رہے ہیں فہم القرآن مجید کے اندر یہاں پر قرآن مجید کے لیسنز ہیں یہ لیسنز کی فارم میں یہاں پر موجود ہیں نو کر کے آپ یہ دیکھیں لیسنز جو ہیں یہ میں پلے کر دیتا ہوں انگلیش ٹو ارہبک یا ارہبک ٹو اردو یا ارہبک ٹو انگلیش یہ دیکھیں ہاں میم تو یہاں پر نیٹ سے جو ہے آپ لوڈنگ ہو رہی ہے تو ہم لوڈنگ نہیں کرتے اتنا زیادہ نیٹ سے چلے گا یہ آڈیو بھی اس کی پلے ہوگی اور اسی طرح سے یہ لیسنز میں سٹارٹ سے لے کے اند تک قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ سمجھنے کے لیے ویڈیو قرآن یہ بھی یوٹیوب سے ہے یہ بھی ہم اس پر بھی ابھی ڈسکیشن نہیں کر رہے ریسیٹیشن قرآن مجید کے جو ہے اگر کوئی بندہ کو قرآن علاوض کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں قرآن مجید کا ریسیٹیشن میں بغیر ترجمہ کا قرآن مجید دیا گیا ہے تو یہ ہوگی ریسیٹیشن قرآن مجید کی اس کے بعد جو ہے ہولی قرآن سبجیکٹس قرآن مجید کے سبجیکٹس کون کون سے ہیں یہاں انگلیش اور اردو یہ دیکھئے دونوں انگلیش میں بھی سبجیکٹس ہیں اردو میں بھی سبجیکٹ ہیں یہ انگلیش میں سبجیکٹ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں آد اور ریبل اگنسٹ فود ٹھیک ہے نا یہ ساری یہ انگلیش کے سبجیکٹس ہیں اور یہاں پر یہ اردو کے ہیں اجماع کا حجت ہونا اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں یہ اتباہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کلک کر کے کہ یہاں کیا ہے یہاں ٹاپکس انہوں نے مکمل دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھئے کہ اس ٹاپک کے اوپر کون کون سی قرآن مجید کی آیات ہیں تو وہ سارے کی سارے آیات یا نو آیات قرآن مجید میں سے جمع کی گئی ہیں یہاں الگ الگ آپکس ہیں ہر ٹاپک کے اوپر قرآن مجید کی یہ دیکھئے اسانات parasite الہی اللہ نے کون کون سی اسانات کی ہیں تو اس پر قرآن مجید کی جو جو آیات ہیں یہ دیکھے چپن ریزلٹس ہیں یہ سارے کی ساری آیات جو ہے جمع کی گئی ہیں اس موضوع کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ایک آر ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا انڈرسٹینڈ قرآن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ اسواق ہیں قرآن مجید کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے دعوت سے کرنا ہے قرآن مجید کو یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں یہ ویسے یہ لسن کا جو آپشن ہے یہ صرف نیٹ پر چلے گا آپ کو ڈیٹا آن کرنا پڑے گا باقی جو ہے ویسے آپ گرامر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سٹارٹ سے لے کر انڈ تک اسواق ہیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے گرامر کی سٹارٹ سے لے کر یہ دیکھیں بیس بی تک اسواق ہیں یہ سرف سگیر وغیرہ کی گردانیں ہیں تو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ہیں اب ایک اور چیز ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ان پر کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یار یہ قرآن مجید کا یہاں پر ترجمہ صحیح نہیں ہے کچھ لوگوں کے اپنے ذہنیت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں شاید کوئی ان کی بات صحیح ہو یا غلط ہو یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے لیکن ورڈ بائی ورڈ قرآن ہے یہاں پر ترجمہ ہے قرآن مجید کا یہ دیکھئے ہر لفظ کا الگ سے ترجمہ ہے یہ بسم اللہ ساتھ نام کے اللہ اللہ کے الرحمن جو مہربان ہے الرحیم بار بار رحم فرمانے والا تو یہ انگلش میں بھی ہے اور دو میں یہاں پر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاباز نے لفظ بائی ورڈ قرآن مجید یہ ڈاکٹر فرات حاشمی نے جو ہے اور اسی طرح سے بوک مارکس ہیں آپ قرآن مجید رکھنے کے لیے تو وہ آپ بوک مارک کر سکتے ہیں جب آپ قرآن مجید اوپن کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو کنکلو کو ہشکتا ہوں میرا تو کہ میں آج اس میں مازرت کے ساتھ وقت کی کمی کے بیشے نظر اور جو ہے یہ ریسپونٹ جس طرح سے نہیں کرنا اس وجہ سے میں آج صرف قرآن مجید والا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر کی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں میں انشاءاللہ ان کی ڈیٹیٹس بھی آپ کو بتوں گا کہ کس طرح سے یوز کرنی ہیں دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ نگہوان مجید ڈیو ڈیو